بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا کوئی اور بہانہ کریں یہ نہیں ہو سکتا مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری نے کہا کہ الیکشن اکتوبر میں ہوگا اور ہماری جماعت تیار ہے جسے نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھے پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے نواز شریف الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے نو مائی کے واقعات میں ملوث اناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہونی چاہیے کسی کو پریس کانفرنس کر کے این آر او نہیں ملے گا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تلال چودری نے کہا کہ نو مائی کا پلان بنانے اور عمل درامت کرنے والا عمران ہان ہے نو مائی کا سب سے بڑا سرگنا عمران ہان ہے عمران ہان کو ایک درجن سے زائد مقدمات میں صاف زمانہ دی گئی ڈیوٹیاں لگانے والا عمران خان اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے بی بی سی کو انٹریویو میں کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا رہنماؤں اور کارکنوں نے کیا نو مائی سے تم اپنی جان چھنوانا چاہتے ہو مسلم لگنون کے رہنماؤں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا ضمیر جاگہ ہے اور پریس کانفرنس کرتے ہیں جلاو گھراو میں ملوث افراد کو پریس کانفرنس کرنے سے معافی نہیں ملے گی لوگ دھرہ دھر مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں مسلم لگنون کی بس پہلے ہی فل ہے ہمارے پاس منجے ہوئے کئی کئی امیدوار موجود ہیں پنجاب کے ہر حلقے میں ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں پریس کانفرنس کرنے والوں کو اپنی پارٹی میں چھپنے نہیں دیں گے جن پارٹیوں میں لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس جگہ ہوگی اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی نو مائی کا واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا کئی سال سے اس کی ٹریننگ کی گئی نو مائی کے واقعات منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے نو مائی کا کیس ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے عدالت کسی کو چھوڑنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں تلال چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ آواتین کو سیاست میں استعمال کیا ہے اگر کوئی دوہری شہریت رکھتا ہے تو ہم کیا کریں اگر ایسے لوگوں کو سزا نہ ہوئی تو مور ٹیبل لیمپ اٹھانے والوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اگر ان کیسز میں عمران ہان کا ٹرائل نہ ہوا تو پھر سوال اٹھتا رہے گا حملے کی ٹریننگ زمان پاک میں ہوئی کسی گناہگار کو چھوڑیں گے نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے